الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو عافیت عطا فرمائے اللہ تعالی شافی ہے ان تمام بیماروں کو شفایہ بھی دے جو بیماری میں مبتلا ہیں آج کی اس مجلس میں سورة البقرہ آیت نمبر 26 اور 27 ہم سنیں گے سب سے پہلے ہم لوگ قرآن مجید کی ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں قرآن جس کا سننا پڑھنا دیکھنا سمجھنا سب کچھ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحقی ان يضرب مثلا ما بعوذة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُصِّدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ترجمہ بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے مثال کوئی سی بھی مچھر کی یا اس چیز کی جو عظمت یا حقارت میں اس سے بڑھ کر ہو لیکن ایمان والے تو وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور لیکن جو لوگ کافر ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت ساروں کو اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں کو وہ جو توڑتے ہیں آہد اللہ کا بعد اس کے کہ پختہ کر لینے کے اور کاٹتے ہیں اس چیز کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے اس کے تعلق سے یہ کہ ملایا جائے اس کو اور فساد کرتے ہیں زمین میں یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے محترم حضرات و خواتین ان دو آیتوں کی تفسیر ہم سنتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلَمَّا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے خواہ وہ کسی خسم کی مثال ہو بَعُوضَتَنْ فَمَا فَوْقَهَا مچھر کی ہو یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو کیونکہ مثال حکمت اور ایضاہ حق پر مبنی ہوتی ہے اسی لیے اس لیے اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا اس آیتیں قریبا میں گویا اشس کو جواب دیا گیا ہے جو معمولی اور حقیر اشیاء کی مثال دینے کا منکر ہے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے پس یہ اعتراض کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو تعلیم دینا اور ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا ہے لہذا ضروری ہے کہ اسے شکر کرتے ہوئے قبول کیا جائے اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِرْعَبِّينَ پس وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے پس وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں پس اگر انہی اس کے مشمولات کا تفصیلی علم حاصل ہو جاتا ہے تو ان کی علم و ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ورنہ انہی معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور حق باتوں پر ہی مشتمل ہے اور اگر ان میں حق کا پہلون پر مغفی رہے تب بھی انہی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے فائدہ بیان نہیں فرمایا بلکہ یقیناً کوئی حکمت بالغہ اور نعمت کاملہ مذمر ہے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَا لیکن کافر لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا ہے کافر حیران ہو کر اعتراض کرتے ہیں اور اپنے کفر میں اور اضافہ کر لیتے ہیں جیسے اہل ایمان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے پس آیات قرآن کے نزول کے وقت یہ اہل ایمان اور کفار کا حال ہے اللہ تعالیٰ نے سورة الطوبہ میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی آیت نمبر ایک سو پچیس اور ایک سو چوبیس میں اللہ نے کہا وَإِذَا مَا اُنزِلَ السُّورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ جب کوئی سورة نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعث تمسخر کے طور پر مسخرِ پن کی وجہ سے کہتے ہیں اس سورت نے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان تو اس سورت نے زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو وہ اس سورت نے ان کی گندگی میں گندگی کو اور زیادہ کر دیا اور وہ کفر کی حالت ہی میں مر گئے پس بندوں پر قرآنی آیات کے نزول سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے اس کے باوجود یہ قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لئے آزمائش حیرت گمراہی اور ان کے شر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں کچھ لوگوں کے لئے نعام رحمت اور ان کی بھلائیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے درمیان فرق قائم کیا صرف وہی ہے جو ہدایت سے نوازتا ہے اور وہی ہے جو گمراہ کرتا ہے انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ hashtag موسیقی